فیلیشن اتنی وجہ زیادہ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں تین مہینے کی سیلری نہیں دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر چلے گئے ہیں ان کو کیونکہ ہم پیمنٹس نہیں کر سکے اور فیز نہیں اور میرے پاس گنجائش نہیں اور انہوں نے ٹویٹ کی ہے عمران خان صاحب میں سوری کرتا ہوں میرے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہے اب یہ دو چیزیں ہیں یہ ایک اوفیشل ٹویٹر ہینڈل ہے جو کہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں یہاں پہ یہ اوفیشل ٹویٹر ہینڈل میں یہ کیا اور انہوں نے یہ ویڈیو بھی شیئر کیا جی یہ پیغام ہے جو امبیسیڈر صاحب نے یا جنہوں نے بھی یہ شیئر کی یہ میں ساتھ آپ کے یہ وہ بھی سکریم شورٹ بھی میں نے لیا جس میں نیچے لکھا ہوا ایم سوری عمران خان آئیم لیفت نو ادھر آپشن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ظاہری بات ہے اس دو چیزیں ہوں گی یا تو ان صفیر صاحب کو یہاں جو چیز کا کنٹرول کر رہے ہیں ان کو فارق کر دیا جائے گا discipline reaction لے کے کہ جی آپ نے ہماری انسٹ کر دی ہے انٹرنیشنلی دیکھیں دنیا کے اندر جو مومن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ambassies ہوتی ہیں وہ بیسیکلی وہ territory ہوتی ہے اس ملک اگر سربیا کے اندر پاکستان کی جو ambassies ہے یہ جتنی بھی ہے یہ پاکستان کی sovereign territory ہے یہ اتنی اہم جگہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی crime بھی ہوگا تو وہ crime پاکستانی قانون کے مطابق ہوگا نہ کہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہوگا تو یہ انٹرنیشنل law جو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ambassies کی کتنی value اور worth ہوتی ہے اب اگر پاکستان کی حالت یہاں پا آ گئی ہے عمران خان صاحب کی بدولت کہ ہمیں موقع ملا ہے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ ہے وہ situation جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں اس چیز کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر کبھی کسی نے یہ کہا ہو یا کسی سفارتکار نے یا کسی سرکاری ملازم نے بڑے لیول پہ دیکھیں اگر ambassador بیٹھتا ہے وہ تو کم از کم ایک کس میں گریڈ کا ٹونڈی ون گریڈ کا ambassador ہوتا ہے اس سے کم تو ambassador نہیں ہوتا یا شاید کوئی بیس میں کبھی بنا دیں چارج دی اور پھر لگا کے یا اس طرح کی situation کر کے لیکن یہ اس کو اب انٹرنیشنل میڈیا پک کر رہا ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا بار بار پک کر رہا ہے اس کو اور آہ آہ ظاہری بات ہے جب حکومت سمجھی ہوگی سربیا میں ہماری کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں وہاں پہ کیا آہ جانا ہے نہ ہمارے وہاں پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے بس ambassie بنی ہوئی ہے اور اس ambassie میں بلگرات میں ہم نے کیا کرنا ہے جا کے تو ظاہری بات ہے کہ ایک آہ اس پہ question امرج ہوگا آہ کہ اگر ہمیں وہاں پہ ambassie نہیں چاہیے تو اس ambassie کو بند کر دیں ضروری تو نہیں ہے میں تو سن رہا تھا کہ پاکستان نے ایک engaging Africa policy introduce کرائی تھی 2019 میں مجھے 2020 کے شروع میں Africa جانے کا South Africa جانے کا اتفاق ہو اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو حکومت ہے ہمارے جو diplomate ہے وہ بڑا دل لگی سے کام کر رہے تھے South Africa میں لیکن وہ بچارے کیا کریں گے South ambassadors نے diplomates نے condition تو وہی portrait کرنی ہوتی جو آپ کے ملک ہی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ملک کے اندر کچھ اور توتہ مینہ کی کہانیاں ہیں اور وہ اپنے ہم بیسی میں بیٹھ کے اور کہانیاں سناتے رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں آن لائن زمان ہے ذرا گوگل کریں پاکستان کا سیکیورٹی پاکستان ڈیٹ پاکستان ڈیٹ ریسٹرکچرنگ منی بجٹ آپ گوگل کریں آپ کو پانچ منٹ میں پتہ چلے گا اور جتنا information کی ایج ہے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ڈیپلومیٹس کیا بیچ سکتے ہیں بچارے اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اسیس کا اندازہ ہے کہ بھائی آ آ پاکستان کی حالت یہاں پر انہیں پچھا دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو قوم کو لوری دے دو اب قوم کو لوری دینے سے تو اس ملک کو نہیں چلے گا یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے اس کو اب کب تک یہ توتہ مینے کی کہانیاں سنائیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا اس ملک کو ہم ترقی کے ان زینوں پہ آ کے لے گے ہم نے اس ملک کو یہ وہاں پہ پچھا دیا ہم نے اس ملک کو جو ہے جو لاروں لپوں پہ لگائیں گے ساٹھے پنجابیس کے اندھی نے لارے لپے لانا مطلب بس کہانیاں سنانا اور کرنا کچھنا سو ابھی ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں ہمارا میڈیا تو اس کو نہیں دکھا رہا ہے اس وقت لیکن دنیا کا سارا میڈیا تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ پاکستان کا جو سفیر ہے سربیا میں بیٹھا اس نے یہ ٹوئٹ کر دیا اور یہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ ہے اب کیا ہوگا کیا واقعی حالات یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ایک سوال ہے کیا ہم اپنے لوگوں کو سیلری نہیں دے سکتے یہ ایک بہت بڑا کرائسیس بن سکتا ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کے لیے یہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ ہے اور اس نیشنل امبیرسمنٹ کو وہ کس طرح چھپا سکیں گے میں ٹی وی دیکھنے ہی کچھ کر رہوں کہ شاید ہمارے ٹی وی نے کوئی اس کے اوپر خبر چلائی ہو اور یہ کیا فورن آفیس پہ کلیریفیکیشن دے دے کہ نہیں جناب یہ جو ہے یہ ہمارا ہیک ہو گیا ہے اور ہمارے پاس اس کی یہ اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک تو فورن آفیس کو پتہ چل چکا ہوگا اور اگر تک اگر یہ ہیک بھی ہوا تھا یا کچھ ہوا بھی تو یہ خط یہ ڈلیٹ ہو جانی چاہیے تھی یہ ویڈیو تو یا تو پھر یہ ہے کہ یہ ویڈیو بلکل انہوں نے ٹویٹ بلکل صحیح ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے یہ واقعی ہی جو ہے اس طرح کی سٹوری ہے یا پھر یہ ہے کہ ان صاحب نے جو ڈپلومیٹ بیٹے ہیں سربیہ میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے میں نے مزید نوپری نہیں کرنی اور میں گھر جاؤں گا کیونکہ اور میرے ساتھ جتنے ڈپلومیٹ ہیں ان کو اگر تین تین ماہ کی نئی سیلوریز ملتی تو وہ کیسے کام کریں گے اور کیسے کنوینس کریں گے کیسے موٹیویٹ کریں گے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ذاری بات ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کو اگر پیسے نہ اس کے پاس ہوں تو وہ ٹیم کو کیسے کہے گا آپ لڑوں جب آئے روز آپ کے اکانومی کے اوپر بحثیں ہوں گی بواسیں ہوں گے اور پاکستان کے اندر تو اس وقت جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا کہ جو ٹاپ موسٹ پرارٹی ہونی چاہیے وہ اکانومی ہونی چاہیے ٹاپ موسٹ پرارٹی ہماری ٹاپ موسٹ پرارٹی ہوتی ہے ایک دوسرے پر مرسلنگی کرنا میں تو کہتا ہوں آج بھی اگر عمران خان صاحب کہنا فیصلہ کر لیں کہ میں اس حکومت کو چھوڑ رہا ہوں میں فریش الیکشنز کا اوٹ کرتا ہوں کہ میں حکومت نہیں چلا سکا اور میں اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تو ان کی پاپولیریٹی اٹلیس بڑھ تو جائے گی لوگ کہیں گے یار اس بندے نے کم از کم سچ تو بولا اب ایمیجن کریں کہ پاکستان کی اگر دنیا کے ایک سو بیس تیس مومالک میں سفارت خانے ہیں تو وہاں پہ کیا امپریشن جائے گا اس کو جب کوٹ کرے گا اس کو جب کوٹ کیا جائے گا اس کو کہ جناب وہ دیکھیں پاکستان کا جو سفیر ہے بلگراد میں سربیہ میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پہ پیسے ہی نہیں ہے تین مہینے سے ہمیں سیلورٹ نہیں ملے تو باقی جو آپ کے لوگ ہیں وہ اسے کیسے لیں گے سو یہ اس طرح کا جو امپریشن ملک کا کریئٹ ہوگا اس کا تاثر یہ اس کی جو نیشنل سائٹی ہوتی ہے کسی ملکی یہ اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو سعودی عرب نے ہمیں گارنٹیز کے اوپر جو 4.2 بلیون ڈالر دی ہے وہ سچے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ کبھی بھی ڈیفالٹ کر سکتے ہیں تو آج جو سٹیٹمنٹ آئی اے پاکستان کی ایمبیسی سے سربیہ سے یہ بلکل بتاتی ہے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ یہ نیشنل سیکیورٹی کرائسیز ہے ابھی دیکھیں یہ ٹویٹ ابھی تک بھی موجود ہے میں نے جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں دو لاکھ باتیس ہزار لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں یعنی کہ imagine کریں within seconds minute یہ کتنی وائرل ہو رہی ہے globally اور اس کو کس طرح پوری دنیا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے کیونکہ this is a point of concern یہ اس طرح کی خبر ہے جو کبھی آپ کو دیکھی نہیں ہوگی آپ کی جو خبر ہے اس طرح کی آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی یہ خبر اس لیے لوگ اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ normal خبر ہے لیکن یہ تو ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک خبر ہے اس کو جتنا بھی condemn کیا جائے کہ پیسے نہ بیجنا اتنے پیسے بھی نہیں آپ کے پاس ہے کہ ایک ایک امبیسی کی سٹاف کو پیسے نہ بیج سکیں اور پتہ نہیں کتنی شاید اور امبیسیز بھی ہوں گی جو خاموش ہو کر بیٹی ہوں گی یہ نہ ہو کل کو کوئی اور امبیسیز جو ہیں وہ بھی اس طرح کی ٹویٹس کرنے شروع کر دیں عمومن تو لوگ ٹویٹس نہیں کریں گے بچارے وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کو نوکریاں چاہی ہیں اگر وہ ٹویٹ کر دیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ان کی نوکری چلی جائے گی سمپل یہ تو آپ کا وہ ہے ڈسپلن ری ایکشن ان کے خلاف ہو جانا ہے بچائے اس کے کہ ان کی بات سنی جائے اس بچارے کے خلاف تو ڈسپلن ری ایکشن ہو جائے گا کہ اس نے یہ ویڈیو ڈلیٹ کی اور عمران خان کو کہا کہ سوری ہاں اگر عمران خان بڑے دل کا ہو اور کہے ٹھیک ہے میں آپ سے سوری کرتا ہوں کہ بھائی میں یہ چیزیں مینیج ہم نہیں کر سکے میری سرکار مینیج نہیں کر سکی میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے دن پہلے ایک سرکاری ملازم نے عمران خان پر تنگیت کی جو تو عمران خان صاحب نے ان کو ان کے پر کیس بنا دیا تھا تو ہم we do not expect magnanimity we do not expect اس طرح کی چیزیں ہم expect نہیں کرتے کہ یہ ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ کریں گے کیونکہ ہمارے وزیراعظم صاحب believe کرتے ہیں revenge میں موسیقی